بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ہم لبریکیٹ یہ سوتھ یا نرم رکھتے ہیں سکن کو تو اس کے اوپر ہمیں کچھ ایسی پروڈکٹ اپلائی کرنی ہوتی ہیں جنہیں ہم ایمولینٹ کہتے ہیں اور ایمولینٹ میں ہمارے پاس کچھ فارمولے آتے ہیں جن میں آپ سٹیاریک ایسرڈ اور لیکوڈ پیرافن کا زیادہ تر استعمال دیکھتے ہیں تو میرے پاس کچھ ایسی پروڈکٹ ہیں جن کے اندر یہ دونوں فارمولہ ہے وہ پروڈکٹ کا نام ہے لبریکس اب یہ جو لبریکس ہیں اس کے اندر سٹیاریک ایسرڈ اور لیکوڈ پیرافن کے ساتھ ساتھ گلایسرین کے بھی ایڈنگ ہے اگر آپ ان تینوں کی کمبینیشن دیکھیں تو یہ ہماری سکن کے اوپر اس طرح کام کرتا ہے کہ سکن کو ڈرائے ہونے سے بچاتا ہے تو یہ سردیاں جس طرح ہی چل رہی ہیں تو اس کی انڈکیشن آپ کو کیسے پتا چلے گی جب ہی بھی آپ دون کے اندر یہ زیادہ سردی کے اندر باہر نکلیں گے آپ کی سکن ڈرائے کیسے پتا چلے گی تو آپ ایک کام کریے یہ نیل ہے اس کو سکن کے اوپر جب رگڑیں گے تو اس سکن کو اوپر لائٹ یا وائٹ آپ کو سفید لائن شو کرے گا اور جب آپ ایسی سفید لائن کو زیادہ تر آپ کی اپنی سکن کے اوپر دیکھیں تو ہمیشہ کوشش کریں آپ اسے لبریکیٹ کریں اور لبریکیٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے اس لبریکس سے اچھا کوئی فارمولا نہیں ہے جو کہ مارکٹ میں آویلیبل ہے اس کے علاوہ ایک اور فارمولا آویلیبل ہے اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ ہائیڈریکس ایمولینٹ کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت بہترین اور اچھی ایمولینٹ ہے اس کا کام اصل میں سکن کو ڈرائنس سے بچانا ہے تو میرے خیال سے آپ اس کا استعمال کر کے دوسرے لوشن سے چھٹکارہ پائیں گے اور اس کے علاوہ آپ اگر آپ کو سکن کی کسی طرح کی الرجی کا سامنا ہے یا آپ کسی طرح کی سکن پرابلم سے ریلیٹڈ ہیں تو میرے خیال سے آپ کو اس کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا تو صرف ڈائنس آف سکن کے لیے لوبریکس اور ہائیڈریکس کا استعمال کرتے ہیں